دیارہ لاکھ روپہ انسٹیٹ آف دیولیپنٹ ایکنومکس کی رپورٹ کے مطابق سیکیٹری تائنات ہونے کے بعد گریڈ بائیس کے افسر کی تنخواہات ماہ میں متاہدہ کے افسر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے سرکاری افسران تمام سہولتوں کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں سیول سرونٹ کی آمدن نیجی شعبے کی نسبت بیس فیصد زیادہ گریڈ بائیس کے افسر کی تنخواہ دوسرے افسروں کی تنخواہوں سے دس گناہ زائد ہے انسٹیٹیوٹ فارڈ ڈیولیپمنٹ آف ایکنومکس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بی اے کی ڈگری رکھنے والے سیول سرونٹس پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں ساڑھے نو فیصد زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں صرف ایم فیل اور پی ایج گی کرنے والوں کو نیجی شعبے میں پرکشش ملازمتیں مل پاتی ہیں پائیڈ رپورٹ کے مطابق بیوروکریسی خفیہ طور پر بہت زیادہ مالی فوائد حاصل کر رہی ہے سرکاری ملازمین کو گھر ملازمین اور الاؤنس تنخواہ کا حصہ شمار نہیں ہوتے گریڈ بیس کے ملازم کی تنخواہ ایک لاکھ چھ ساٹھ روپے ہے تاہم اس میں مختلف الاؤنسز گاڑی میڈیکل اور گھر کی سہولت شامل کر لی جائے تو مہانہ عمدن سات لاکھ تیس ہزار روپے تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح گریڈ بیس کے افسر کی تنخواہ ایک لاکھ بارہ ہزار کی قریب ہے جو سہولتیں شامل کرنے کے بعد نو لاکھ اسی ہزار روپے بنتی ہے گریڈ بیس کے افسر کی تنخواہ ایک لاکھ تائیس ہزار پانچ سو کے قریب ہے جو دوسری سہولتیں ملانے کے بعد گیارہ لاکھ روپے بن جاتی ہے ساتھی رپورٹر اشرف ملخم کے ساتھ اویسی صفزائی جیو نیوز اسلام آباد